سیدھا رکھ کرتے ہیں دادری کا جہاں سے ہمارے سمواد آتا وکاس ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں وکاس آج ہمارا شو جانے والا ہے چھے بجے تو اس سے پہلے کی تیاریاں کا جائزہ ہم آپ سے لینا چاہیں گے ابھی کیسے تیاریاں آپ کو وہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں بلکل ندہ یو پی چناؤ کا سب سے بڑا شو ہے سنگھاسن اور کل ہم نے دیکھا تھا گازیاباد میں کس طریقے کی لوگوں کی بھیر تھی سائیب آباد ویدان سباکشیتر میں آج ہمارا جو کافلہ ہے وہ دادری ویدان سباکشیتر پہنچا یعنی کہ گوتم بدنگر زلے کے آج ہم بات کریں گے یہاں پر لوگ ابھی بھی آنے شروع ہو گئے ہیں تیاریوں کی بات کریں مکمل ہو رہی ہیں تھیرے تھیرے اور آپ دیکھیں لوگوں کی آنے کا سلسلہ بھی پہنچ رہا لیکن دادری کا نام جب آتا ہے ندہ تو یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے دادری کی صورت پچھلے دو تین سال میں بنی ہے وہ کیوں بنی ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے اگر ہم نویڈا سے دادری آتے ہیں تو پھر یہ پتا چلتا ہے کہ یہ دادری ہے یہاں پر مولبوت سمیدھاؤں کی بلکل بھی جو کسی نے دھیان نہیں دیا ہے تو یہ صورت ندہ ہے تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں دھیرے دھیرے لوگوں کی آنے کا سلسلہ بھی چل رہا ہے اور آج دادری کے لوگ اپنے جن پرتیدیوں سے یہ سوال ضرور پوچھیں گے کہ پچھلے پانچ سال میں دادری کو ایسا کیوں کر دیا ہے جی بلکل وکاس اگر ہم بات کریں دادری کے لوگوں کی تو خاص طور پر اپنی اس سپیشل شو کی تو وہ لوگ کس تیاری کے ساتھ آپ کو مہا پر دیکھنے کو مل رہا ہے جی بلکل ندہ سبھی لوگ جو ہماری ٹیم کے پچیس میمبر ہیں وہ لگاتار تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہیں ہمارے سیوگی ہیں بدزما یہاں پر بدزما ایک دو گھنٹے کے اندر ہی کیونکہ لوگوں کی آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جو وقت لگ رہا ہے جو چیزیں ہیں جو تیاریاں ہیں وہ کس روپے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں چونکہ یہ سنگھاسن یو پی کا سب سے بڑا شو ہے اب تک ہمارا دعویٰ ہے کہ کسی بھی چینل نے اس حد تک پرطال نہیں کی ہوگی اس حد تک لوگوں کے دلوں تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی ہوگی جیسا کہ سماچار پلس پر کیا جا رہا ہے چھے وجہ سے یہ شو شروع ہوگا ہم لوگ دادری میں ہیں اس وقت اور دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا پورا کرو میمبر ہیں پورے کرو کے جتنے بھی صدد سے ہیں وہ کس طریقے سے جھٹے ہوئے ہیں ایک طریقے سے کہیں کہ ید دستر پر یہاں پہ کام ہو رہا ہے اور ہم یہاں سے ڈیبیٹ دکھائیں گے ایک سوست ڈیبیٹ جو کی نہ صرف گوتم بودھ نگر اور دادری کی ہوگی بلکہ وہ پورے فیضہ بتائے گی پورے اتر پدیش کی اور پورے اتر پدیش میں جو ویدھان سوا چناؤ آنے والے ہیں اس کے کیا نتیجے ہوں گے یہ ساری چیزیں اس میں کافی حد تک آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور بلکل ندہ یہ ہم نے دیکھا تھا کل کس طریقے سے سما چار پلس کی ذمہ داری ہے کہ جو ایشو ہیں جو جنتہ سے جڑے ہوئے ہیں جنتہ کے دل کی جو آواز ہے وہ نیتاؤں تک پہنچے اور یہ ضرور وہ پوچھیں کہ آپ کی یہ ذمہ داری تھی آپ نے ہماری ضرورتوں کو پورا کیوں نہیں کیا ہے تو لگا تھا ایک دو گھنٹے کے بعد میں اس تھی جو ہے آپ کے سامنے ہوگی لوگوں کا ایک بڑا جمع بڑا ہوگا اور ایک سوست ڈیویٹ آکھو اور ایسے ہی اپنی ٹیم کو بھی وہاں پر لگا کر رکھیں اور آپ لوگ بھی شام چھے بجے دیکھنا نہ بولیے ہماری خاص پیشکش